لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح امام سیوتی جو ہے وہ تاریخ الخلفاء کے پیج نمبر 381 پہ امام عبدالرزاق سے روایت کرتے ہیں اور وہ اس روایت کو مصنف عبدالرزاق میں لکھتے ہیں حضرت علی کرماللہ وجہو سے روایت ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص اپنے ساتھی کے ساتھ حاضر ہوا اور ایک عجیب مقدمہ ہے بڑا عجیب مقدمہ ہے کہنے لگا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ خواب میں میں نے تیری ماں کے ساتھ زنہ کیا خواب میں خواب میں میں نے تیری ماں کے ساتھ زنہ کیا اب آپ فیصلہ کریں میرے اور اس کے درمیان تو اب حضرت علی کرماللہ وجہو نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو کہ تم اس شخص کو لے جا کر دھوپ میں کھڑا کر دو جس نے خواب میں تمہاری ماں کے ساتھ زنہ کیا خواب میں اور ایسا کرو اس کے سائے کو کوڑے مارو مطلب یہ کہ یہ شخص تو سزا کا مستحق نہیں ہے وہ تو خواب کی بات تھی سزا کا اطلاق تو اس پر ہوگا جس نے زندگی میں دنیا میں اس قسم کا کوئی کام کیا ہو خواب تو کوئی بھی خام خیال ہو سکتا ہے اب ایک آدمی جو ہے وہ خواب میں پاکستان جلا جائے امریکہ میں رہتا ہو پاکستان جلا جائے اور خواب میں اس نے دیکھا کہ میں ایمرٹس میں سفر کر رہا ہوں وہ خواب جا کر وہ امرٹس کے ڈیریکٹر کو بتائے کہ کل رات میں امرٹس کی ائرلائن میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پاکستان گیا اور وہ امرٹس کی ائرلائن کا ڈیریکٹر کہے کہ اب پیسے دو تو آپ اس ڈیریکٹر کے ساتھ کیا کریں گے بس وہی حال پھر اس آدمی کا بھی تھا تو اس لئے حضرت علی کررم اللہ وجہ نے اس کو کہا کہ کیوں عقل کرو کیا بے وخوفی کی چیزیں لے کر آتے ہو موسیقی